السلام علیکم سنڈرنٹ سمید آپ سب خیریت سے ہوں گے کاؤسٹ اکانٹنگ بائی ارشد دیوان چپٹر نمبر سکس اینڈ پرابل نمبر سکس دیس سیون لاس ویڈیو میں ہم اس کا پہلی ریکوارمنٹ کو کر چکے تھے اس ویڈیو میں ہم اس کی سیکنڈ ریکوارمنٹ کو سول کریں گے یہ بسیل کے لئے سٹو لیزر کارڈ ہے فائی فول آئی فون ایوریس میتھل کے مطابق اس کی کلوزنگ سٹاک کو نکالنا تھا جو کہ ہم پچھلی ویڈیو میں نکال چکے ہیں سیکنڈ ریکوارمنٹ کو پڑھتے ہیں جی اس میں کیا کہا گیا ہے سیکنڈ ریکوارمنٹ آپ کے سامنے یہ ہے گراوز پروفیٹ یوزنگ ویٹیڈ ایوریس میتھل گراوز پروفیٹ کو فائنڈ اوٹ کرنا ہم نے ویٹیڈ ایوریس میتھل کے مطابق ٹھیک ہے جی تو ویٹی ایوریس میتھل کو یوز کرتے بھی یعنی کہ اس کا انونٹری کلوزنگ سٹاک یوز کرتے ہوئے ہم نے گراوز پروفیٹ کو فائنڈ اوٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں جو ہے بیسیکلی سیل کی ویلیو چاہیے ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہمیں جو کاسٹ ہے وہ چاہیے ہوگی سیل اور کاسٹ اگر پتہ لگ جائے گی تو ہم اس میں سے پھر ویلیو کو مائنس کرنے کے بعد ہم نکال سکتے ہیں اپنا جی پی ٹھیک ہے جی گراوز پروفیٹ نکالنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے جو ہے سیل کی ویلیو چاہیے ٹھیک ہے سیلز ہماری کتنی ہے تو سیلز کو نکالنے کے لئے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ سیل کتنی یونٹس ہوئے ہیں اس نے کہا تھا جی کہ کونٹیٹی دو سو یونٹس باقی بچ گئے ہیں ٹھیک ہے اگر میں یہاں سے آپ کو دکھاؤں تو اس نے سوال میں کہا تھا کہ آل دا یونٹس پر سوڑ وہ سوڑ اٹھ روپیس تری پر یونٹ ایکسیپ ٹو ہنڈرڈ یعنی کہ یہ سارے کے سارے یونٹس سیل ہو گئے سیل ہو گئے سوائے دو سو گئے ٹھیک ہے ان ساروں کو ٹوٹل آتا ہے پانسو بچاس تو بکیا دو سو بچ گئے ہیں تو پانسو بچاس میں سے دو سو نہیں سیل ہوئے اس کا مطلب کتنے سیل ہوئے ہیں تین سو بچاس پانسو بچاس میں سے آپ دو سو نکال دیں گے تو تین سو بچ جائیں گے ٹھیک ہے تو اسی کو ہم یہاں پہ جا کے سال کرتے ہیں یہ سارے پانسو بچاس ہے یہ ٹوٹل ٹھیک ہے اس میں سے دو سو جو بچ گئے ہیں دو سو کی جو انیونٹری بچ گئی ہے وہ ہم نے جیسے یہ ہم نے انیونٹری نکالی دو سو کی یہ نکالی ہے ٹھیک ہے یہ دو سو کی انیونٹری دو سو بچ گئے ہیں باقی اس کا مطلب تین سو پچاس سیل ہو گئے ہیں تو سیل نکالنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہم یہاں پہ اس کی کیلکولیشن کریں گے یہ تری فیفٹی یونٹس ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایڈ در ایڈ آف ایڈ در ایڈ آف آپ کے پاس اس نے بتایا جی کتنے روپے کی سیل ہوئے ہیں تھری کے تین روپے کے سیل ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی پرائز کتنی بنتی جی یہ آپ کی بنجتی روپیز تین سو پچاس کو اگر آپ تین سے کریں گے تو یہ آپ کے بنجے گا کیلکولیشن کرنے کے بعد ایک ہزار پچاس بنجے گا ٹھیک ہوں کی بات اس کے بعد ہم نے اس میں سے گھر دینا ہے لیس لیس کرتے نہیں ہم نے پرچیز ٹھیک ہے یہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کاؤس آف گوڈ سوڈ جو ہے ہم اس میں سے لیس کریں گے سی جی ایس کاؤس جو آپ کو سکھایا تھا نا کاؤس آف سیل میں سے سی جی ایس مانس کریں گے تو ہمارے پاس جی پی آجے گا کاؤس آف گوڈ سوڈ ٹھیک ہے جی تو کاؤس آف گوڈ سوڈ جو ہے وہ اس کونڈلے ہیں اگر میں کر دوں کاؤس آف گوڈ سوڈ جو ہے آپ کے پاس وہ کتنی ہے جی اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک تو پرچیز آ جائے گی ٹھیک ہے پرچیز کتنے کی ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس سوپر پرائز دی ہوئی ہے کتنے کی آپ نے پرچیز کی ہیں یہ دیکھیں جی یہ آپ کے ساری کونٹیڈی ہے اس کو آپ نے پرچیز کیا تھا ان ریٹس پہ ٹھیک ہے اس کا مطلب ٹوٹل پرچیز آپ کی کتنی بنتی گیارہ سو ٹھتیس کی اتنی کونٹیڈی آپ نے پرچیز کی ہے ان ریٹس پہ کی ہے تو اس کا مطلب ٹوٹل جو آپ نے کاؤس پہ کی پرچیزنگ کے لیے وہ گیارہ سو ٹھتیس پہ گئی ہے ٹھیک ہے تو گیارہ سو اٹھتیس جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد اور کیا جی اس میں سے آپ نے فردر جو ہے وہ لیس کر دی رہی ہے آپ نے کلوزنگ انیونٹری بھی ٹھیک ہے کلوزنگ انیونٹری وہ آپ نے اس نے کہا تھا ویٹیڈ ایوریس میتھڈ کے مطابق ہونے چاہے تو کلوزنگ انیونٹری ہم ویٹیڈ ایوریس میتھڈ کے مطابق کریں گے ٹھیک ہے جی اس کو یہاں سے نکال گی یہاں لے جاتے ہیں یہاں ویٹیڈ ایوریس میتھڈ کے مطابق مارے کلوزنگ انیونٹری بندی چار سو چودہ آگی ٹھیک ہے تو چار سو چودہ یہاں پہ آ جائے گا 1138 میں سے اگر ہم 414 نکال لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کتنی کی value بنتی ہے یہ ہمارے پاس 724 بن جے گی تقریبا ٹھیک ہے اگر ہم 1050 میں سے 724 اگر ہم نکال لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں اس کو تھوڑا سا جدر کر لیتے ہیں ہم تاکہ تھوڑا سا clarity آ جائے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس کو جو ہے انڈلائن کرتے ہیں تو 1050 میں سے ہم جب 724 منس کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جاتا ہے یہ روپیس 326 ٹھیک ہے ہمارے پاس روپیس 3 26 کا ہمارے پاس آنسر آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس بیسیکلی کیا آ گیا جی یہ اس کو ہم پروفیٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ پروفیٹ آیا ہمارے پاس اس کو ہم گروس پروفیٹ کہیں گے ٹھیک ہے یہ تھی جی دوسری requirement اس میں ہم نے sale لیا پہلے ٹھیک ہے 540 unit میں 200 sale ہو گئے تھے تو 350 بچے اس نے بتایا تھا 3 روپے کے حساب سے سیل پرائیس آگی اس میں سے لیس کیا ہم نے سی جی ایس سی جی ایس میں پرچیزز آ جاتی ہیں اور ہم نے لیس کرنی ہوتی کلوزنگ انوینٹری ٹھیک ہے کلوزنگ انوینٹری کو ہم نے لیس کیا ٹھیک ہے پرچیزز کیسے پتا لگی ہم نے یہاں پہ جا کے دیکھا جتنے ساری units پرچیز کیے تھے ان کی ٹوٹل کاؤس کتنی دی جی گئے یہ پرچیزز کی ٹوٹل کاؤسٹ آگی ہے اور ویٹی ٹی ایوریج میتھول کے مطابق ہماری کلوزنگ انوینٹری بنی تھی وہ یہ بنی تھی چار سو چودہ کی وہ مائنس کی ہم نے تو اتنے کہ ایس میں سے بچ گئی ہیں اتنی جو بچ گئی ہی وہ نکال دی ٹھیک ہے تو ایکچول ایکسپینس ہمارے پاس آگیا ہے سات سو چوبیس کا ٹھیک ہے تو سیل جو units ہوئے ہیں یہ ان کا ایکسپینس آگیا ہے اس میں سے ہم نے وہ ایکسپینس نکال دیا جو سیل نہیں ہوئی ٹھیک ہے صرف وہی ایکسپینس لیا ہے جو سیل ہوئی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ 350 یونٹ سیل ہوئے رہے ہیں ان 350 پر جو ایکسپینس لگا تھا وہ 724 کا تھا جو ایکسٹر ایکسپینس تھا وہ ہم نے یہاں سے مائنس کر دیا ٹھیک ہے 414 کی شکل میں تو یہاں سے ہم نے سیل یونٹس کی سیل پرائس لی اور ان کی کاؤس لی اس کو مائنس کے تو ہمارے پاس جو گروس پرفیٹ آیا وہ 326 کا آ گیا ٹھیک ہے تو یہ ہماری دوسری اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو آپ لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں ڈینکیو سو مچ